اس حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کو چلانے، اس سسٹم کو، اس ریاست کو، اس پالیمان کو چلانا، ہمارا معیشت کو چلانا کوئی کرکٹ مائچ نہیں ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ فورم جو قائد عاظم نے سوچا تھا اور قائد عوام نے بنا کے رکھا ہمارے لیے یہ ایسے ہے کہ ہم، ہمارا نظریہ مختلف ہو، ہمارا رائے مختلف ہو، لیکن ہم اس فورم پالیمان کو استعمال کر کے ہم پالیمان کو استعمال کر کے ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کرے، ہم اپنا رائے دیں، آپ اپنے رائے دیں اگر ایک کنسنسس بن سکتا ہے جو کہ ملک کے مفاد میں ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں اگر نئے مانتے ہیں تو آپ بھی ہمیں گالی دے دیں، ہم بھی آپ کو گالی دیں گے لیکن اگر آپ جمہوری راستے بند کریں گے تو پھر ہم نے دیکھا ہے، انٹرنیشنلی دیکھا ہے کہ ان کے کانسیکونسز جو ہے وہ سنگین ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پالیمان کی بلدستی کے لیے جدر جہد کی ہے اور آج بھی کرنے کے لیے تیار ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہمارا پالیمان کے اندر سے جمہوریت پر حملے ہو رہے ہیں مگر ایکسیکیٹیو کی طرف سے اور ہر طرف سے ہمارا پریس پہ سنسشپ جو ہے وہ اس حق تک پہنچ گیا ہے کہ I don't think this is an issue that anybody can ignore anymore یہ جو بات ہے میں آج سے نہیں کر رہا ہوں فریڈم و دو پریس میں میں تو نہ صرف اس دور مگر پہلے بھی اس پہ بات کر رہا تھا یہ میرا election campaign کے ایک pillar تھا یہ میرا manifesto کا حصہ تھا یا اس تا اس تا ہمارا جو freedom of the press ہے وہ erode ہوتا جا رہا ہے اور اب اس fascist حکومت کے اندر اس نہیج پر پہنچ گیا ہے کہ it's non-existent ہمارے پاس ایک آزاد میڈیا نہیں ہے پاکستان جو کل رات میں نے سنا تین تیلیویزن چینلز جن کے میکس یہاں نہیں ہیں چینل 24 اب تک اور capital ان کو بلا notice کوئی کانون without following any law or procedure they've been shut from the television screens this is an absolutely obnoxious and outrageous attack on the freedom of the press ساتھ ساتھ جدباوت آرہ جا رہا ہے جس طریقے سے journalist کو اپنا personal freedoms پہ compromise کرنا پڑ رہا ہے جیسے کہ journalist ابھی نہ صرف اپنے papers میں اپنے رائے freely express نہیں کر سکتے ہیں مگر وہ اب اپنا twitter پہ بھی tweet نہیں کر سکتے ہیں اور اگر کریں گے تو وہ twitter account بھی باندھ ہو جائے گا سابق وزیر اعظم کا انٹیویو نہیں چل سکتا اور اب سابق سادر کا انٹیویو بھی نہیں چل سکتا اتنا blatantly اتنا blatantly اس انٹیویو دو منٹ کیلئے چلتا ہے وہ ٹیلیویزن سکرین سے کھینچہ جاتا ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے یہ کیا یہ آزادی ہے یہ صحافت کا آزادی ہے یہ بولنے کے آزادی نہیں ہے یہ وہ آزادی ہے جس قائد اعظم نے ہمارے لیے ایک الگ ملک بنایا تھا جہاں ہم نے آزاد ہونا تھا جمہوریت ہونا تھا ہم بول نہیں سکتے ہیں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں آپ میڈیا پر اپنے رائے نہیں دکھا سکتے ہیں سوچیں کہ اگر اس وقت اس وقت پاکستان نے بننا تھا تب اگر آپ بول نہیں سکتے تھے اگر قائد اعظم کے بیانات چھپ نہیں سکتے تھے تو کیا پاکستان بنتا مسئلہ اس حکومت کا یہ ہے کہ انہوں نے برعبادی کیے معاشی صورت احاد اپنی جگہ لیکن ان کا ناکامی نالائی کی سب سے زیادہ ہے اور انہوں نے باقی compared to all governments they've had the lowest tax collection in the history of پاکستان تو پہلے خان کہتا تھا کہ میں تو اتنا ایماندار ہوں میں تو اتنا اچھا بندہ ہوں فلان فلان اس لئے تو ہمیں سب سے زیادہ tax ملے گا تو if we go according to that logic that means کہ actually وہ سب سے کم ایماندار تھا etc etc اس لئے اس کو tax collection نہیں مل رہا ہے مگر دوسرا میرا understanding ہے کہ حکومت کا معاشی policy ہی حالت ہے آپ جب ایک stagnation میں ہو یا آپ ایک آپ کا economy if your economy is contracting آپ کا growth کم ہو رہا ہے تو وہ سے وقت نہیں ہوتا ہے taxes کو بھرانا اور ہر چیز پہ tax لگانا آپ tax تب کریں جب آپ کا معیشت بھر رہا ہے جو growth ہے جب وہ صورتحال ہے the problem that the government is facing they're trying to do everything all at once and اس سے مشکلات بھر رہی ہیں یہ صرف اس لئے ہونے ہیں کہ حکومت کا نا کوئی plan تھا ان کا صرف نارہ تھا کہ خود خوشی کر دوں گا مگر IMF نہیں جائے جب they had to face reality they didn't have a plan of their own to go and negotiate with the IMF جیسے کہ پیپلس پارٹی کے پاس تھا اور نا ان کا کوئی reasonable alternative تھا so they made the situation go from bad to worse موسیقی 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 موسیقی